ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑونے کے محنت کریں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو میں ہمیں اپنی حیثیت سے اپنی اوپاس سے آگے پڑھا دینے والے ہوں گے اور کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو ہمیں جو ہے نیچے گرہ دینے والے ہوں گے یعنی تو سب سے زیادہ عذیتی اور سب سے زیادہ تقالیتی اور سب سے زیادہ سننا ہوتا ہے وہ اپنے کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حجر اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیاروں کو دعوت دی اپنے عزیزوں کو اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی تو سب سے زیادہ پورا بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے والے اپنے جو ہے قریب رشتہ دار یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ جب جس نے فضائل عامال کتاب لکھی حجر اکر زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے محلے والوں نے ان کو کتنا ستایا آپ جو ہے بڑے بزر کو جب پوچھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو ان کو کیسی تقالیتی تقالیتی دی گئی اور کیسی کیسی عذیتی عطا فرمائی تیم حجر مولانا محمد جیمی صاحب پونہ والے رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب وہ محلے کے اندر سے نکلتے جب لوگ اس کو بلک بلک آکے ہوتے گالیا دیتے تھے بلکہ شمار لوگ ایسے تھے حجر مولانا محمد جیمی صاحب پونہ والے وہ جو ہے وہ گالیا پکتے تھے آپ کا دل دکھ جاتا تھا اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوتے تھے اور اس پر کہے گئے اللہ ہمارا کیا قصور ہے ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے مولے کے دیر ساڑھے دگرے ہوئے لوگ ہیں اللہ انہیں کچھ نہیں کہتا لیکن دین کی عداوت کی اندر یہ مغلق ذات جو ہے لوگ جو ہے ببر چنانچہ تقلیف جو بڑھتی رہی تو ایک مرتبہ حجر مولانا محمد جیمی صاحب پونہ والے رحمت اللہ علیہ نے حجر رحمت اللہ علیہ سے سکھایا کہ حجر مولانے کے اندر لوگ ہیں جو ہمیں ستاتے ہیں ہمیں گھتا بھی آتا ہے کیا کریں جب کئی مرتبہ حجر جیسے یہ بات فرمائی تو حجر جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حجر مولانی صاحب اللہ بھی تو گیرت ہے اللہ کو بھی تو گستہ آتا ہے آپ شبر کریں اور اللہ کے حوالے سب چھ کر دیں اللہ بہتری منتقام دیں حالانکہ حجر مولانا محمد اندر سب پونہ والے کے اوپر بہت ساری سادی سے ہوئی بھیانت الزامات لگے یعنی آپ کی عبروں کے اوپر اور آپ کی پاک دامنی کے اوپر بھی حملے ہوئے لیکن حجر مولانا محمد جنی صاحب پونہ والے رحمت اللہ علیہ نے صبر اور تقویٰ سے کام لیا نتیزہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جو شادشے کرنے والوں کو بدگوہ کو اللہ ان کے لئے کام ہو گیا تو میرے بھائی دوستو بھروو ہم دعوت کے کام کریں گے تو لوگ جہے کچھ ہوگے جو ہمیں برا پلاہ پہیں گے ہمارے بارے میں باتیں کریں گے لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہے ہر ایک کے لئے جو ہمیں دعوت کی دعا کرنے ہیں اور ہر ایک کے لئے جو ہے بھلائے کی دعا کرنے ہیں کسی سے جگڑا نہیں کرنا کسی سے کسی کو برا بھلائے نہیں دینا ہے اگر ایسا ہم کریں گے انشاءاللہ و تعالیٰ اللہ ہمیں جو ہے اس کی کھیر اور بھلائے سے مارا مل پر مائیں گے آپ کو بھی دعاوں جا ہوں سپسے پار ہیں جو ہمیں گے